خوجہ صاحب آپ کو اپنی تقریر یاد ہے فلور آف جوز یہ مجھے بلککہ یاد ہے اس کا اس کا بھی میں نے اس کے اتنے ہارڈ ایٹنگ الفاظ ہے میں دہراتہ بھی نہیں ہونے ہے کہ وہ چناؤہ آپ کو بڑا سخت الفاظ ہے نہیں نہیں میں بلککہ لیکن اس وقت دیکھیں اس وقت جو ہے چیف آف آرمی سٹاف جو تھے یہ وہ تھے پریزیڈنٹ تھے وہ بقاعدہ جلسے کرتے تھے وہ ایک پارٹی کے ہیڈ تھے ایک قسم کے ملٹری ٹیک آور ہوئے ہوئے تھا تو ایک سویلین پچھلے پندرہ سال سے یہ چودہ سال سے حکومت چلی آ رہی ہے تیسرا دور ہے پانچ سال مکمل ہوئے پانچ سال مکمل ہوئے یہ تیسرا دور جا رہا ہے تو اس محول میں میں سمجھتا ہوں یہ بات کرنا جو ہے نا وہ بلکل آٹ آف کانٹیکسٹ ہے اور بلکل سو فیصدی جو ہے وہ غیر مناسب ہے شہباز گل کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کو معاف کر دینا چاہیے اس کو آپ کوئی وان ٹوینٹی فور ایک کے تحت بغاوت میں لے جائیں گے وان ٹھرڈی وان ہے فائیو فائیو ہے بڑی سخت قسم کی کلوزز ہیں پھر وہ میں میسیجز پڑھ رہا ہوں باز لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ملٹری ایکٹ پہ لے جائیں مطلب ایکسٹریم قسم کی خیالات جو ہے نا وہ ان کا اضحاب کیا جائے ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ اس کی جو ہے جس طرح ٹرمپ ڈپ چارجز جو ہیں وہ کسی کے خ خلاف نہیں ہونے چاہیے میں اس چیز سے برکل اگری نہیں کرتا لیکن اگر ایک چیز موجود ہے قانون موجود ہے ایویڈنس موجود ہے تمام طب جو لوازمات ہیں کسی پہ الزام لگانے کے اور الزام ثابت کرنے کے ایک چیز کی ایک شہدت موجود ہے جوید عشمی کو کس کلواز کے تحت اندر کیا گیا تھا دیکھیں اگین وہ وہ میں پھر چلا جاؤں گا کہ اس وقت فوجی حکومت تھی ملٹری ٹی کو روح ہوا تھا وہ جو لیٹر جس کی جس کے اوپر جوید عشمی کو جوید عشمی نے بانٹا بھی نہیں ہوا تھا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس پریس کانفرنس کے اندر وہ اس نے بانٹا بھی نہیں ہوا تھا لیکن میرا مطول ہے کیوں کہ وربلی اس نے باتیں کہیں کی ہی وہاں پہ اس پریس کانفرنس میں تو اگین میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل جوید عشمی نے جو ہے کہیں بھی یہ ریڈ لائن کروس نہیں کی تھی جس سے خدا خاصتا خدا خاصتا جو ہے وہ کسی انسٹیوشن اگر معافی مانگ لیتا ہے شہباز گل تو میرا خیال ہے ادارہ بھی دل بڑا کر لے آپ بھی دل بڑا کر رہے ہیں اس پر معافی مانگ لیں موقع دیتے ہیں میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ کل انہوں نے کہا ہے کہ جی ادارہ تو ہماری جان ہے یہ انہوں نے فکرہ استعمال بھی کیا ہے لیکن اس ڈسکشن میں میں جاؤں تو پچھلے تین سال میں ساڑھے تین سال میں جس طرح ٹرمپ ڈپ چارجز کے اوپر لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا ہے لوگوں کو قید کیا گیا ہے لوگوں کی فیملیز کو قید کیا گیا ہے لوگوں پر مقدمے نیب میں ایف آئی اے میں آرٹیکل سکس کے اور کس کس کے بنائے گئے ہیں اور ان کو آج بھی جسٹیفائی قرار دیا جاتا ہے اگر کوئی ایسی باتیں ہیں اگر کوئی نیشنل ریکنسلیشن کی بات ہوتی ہے یا کوئی ماحول ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے پھر تو کوئی اور بات ہے لیکن اس وقت جس ملکی ہم بات کر رہے ہیں آپ سو فیصدی جو ہے یہ اس قسم کی باتیں کر کے جو ہے وہ ہندوستانی آلڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا تو اندر سے پورا ہو رہا ہے میں تو پیسے لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ تو ایک سیچویشن ملک کے اندر ایک فساد والی کیفت ہے موسیقی موسیقی